اسلام علیکم ویدیو اسی جواد ویڈیو تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اردو کی ساری کی ساری گرامر اس ویڈیو میں کور کریں گے یہ پی ڈی ایف میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس میں ساری کی ساری اردو گرامر آپ کی کور ہو جائے گی آپ نائتھ میں ہیں ٹینتھ میں ہیں فرسٹ یر میں ہیں یا کہ سیکنڈ یر میں ہیں تو یہ آپ کو بہت ہیلپ فول آئے گی بورڈ کے اگزامز میں آپ کا ایک سپیسیفک پورشن ہوتا ہے اردو گرامر کا تو یہ آپ کا اس سے کور ہو جائے گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے 29 پیج ہیں پی ڈی ایف کے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں کس چیز کی ڈیفینیشن دی گئی ہے اردو گرامر میں رموزے اوکاف کی تو آپ غور سے رموزے اوکاف کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیجئے تو یہاں پہ اس ڈیفینیشن کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کا سکرین شاٹ لے لیں جو مرضی آپ نے کرنا ہے کر لیں تو ابھی ہم نیچے آتے ہیں نیچے ختمہ کی ہے رابطہ کی ڈیفینیشن ہے اور ان کی مثالیں ہیں آپ نے ان کو بھی غور سے دیکھ لینا ہے تسلی سے اور ان کے سکرین شاٹ بنانے ہے تو بنا لیں نیچے اگر ہم آتے ہیں تو یہ اسی کی ہے اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے بعد تفصیلہ کی ڈیفینیشن ہے اور اس کی مثالیں ہیں یہاں پہ تفصیلہ کی ڈیفینیشن اور اس کی مثالیں ہمیں دی گئی ہیں میں اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے وان پوائنٹ، ٹو پوائنٹ اور ٹری پوائنٹ لکھے ہیں اس سے آپ کو تین نمبر مل جائیں گے گرامر آپ کی بھوک میں بھی لکھی ہے لیکن ایک اورگنائزڈ وی میں ہی آپ کو مل گئی اگر آپ نائنٹھ کے بچے ہیں، ٹنٹھ کے ہیں تو آپ کی یہ والی چیزیں تو نہیں ہوں گی یہ فرسٹ یر، سیکنڈ یر میں ہیں تو آپ ان کو سکپ کرتے جائیں ہیں اور جو آپ کے اپنے کام کی چیزیں آپ ان کو پک کرتے جائیں نیچے آپ اگر آئیں تو وان کی آپ کو ملے گی وان کی یہ ڈیفینیشن ہے جب کوئی اقتباس دیا جائے یا کسی کا کول نکل کیا جائے تو اس کے آغاز اور اختتام پر علامت لگائی جاتی ہے اس کو واوین کہتے ہیں یہ جو دو قومہ زوتین کو واوین کہتے ہیں اس کے بعد سوالیہ کی ڈیفینیشن ہے سوالیہ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ندائیہ کی بھی آپ کو ڈیفینیشن مل جاتی ہے اس کے بعد نیچے فجائیہ کی بھی ڈیفینیشن آپ کو مل جاتی ہے اسی طرح اگر آپ نیچے آئیں آپ کو اس تفائیہ کی بھی ڈیفینیشن مل جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم نیچے آئیں یہ سبق وائز بھی دیئے ہیں لیکن آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے اور یہ رموز و کاف میں کوسین کی ڈیفینیشن ہے آپ کے پاس خط کی ڈیفینیشن ہے تھوڑا نیچے آ جائیں تو خط کے تین پوائنٹس ہیں دو یا تین پوائنٹس اور مثال ہو تو آپ کو تین نمبر یا دو نمبر پورے کے پورے مل جائیں گے نیچے اگر ہم آئیں تو یہاں پہ امدادی فیل کی ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ میں اس کی اگزامپلز ہیں ایک ارگنائزڈ ویو میں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد شرائط کی آپ کو ڈیفینیشن مل جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ وقفہ کی ڈیفینیشن ملتی ہے یا آپ کو فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کے بچوں کے لئے زیادہ مستفید ہے اس کے بعد نیچے آئیں تو ہمیں نظم کی یہ نظم کی تو نائن ٹینٹھ والوں نے بھی نوٹ کر لینی ہے اور فرسٹ یئر سیکنڈ یئر والوں نے بھی اس کے بعد پابند نظم کی بھی یہاں پہ ہمیں ڈیفینیشن مل جاتی ہے سنت تفریق کی بھی ڈیفینیشن ہے اس کے بعد اگر ہم تھوڑا اور نیچے آئیں تو مسدس مسدس ترجیبند تمیز یا مطلق فیل اس کے بعد سنت تلمی سانٹ سانٹ کا مصرہ وغیرہ یہ ساری اس کی ڈیفینیشن یہاں پہ آپ کو نیچے مل جاتی ہے اس کے بعد یہ اسی سانٹ کی نیچے آپ کو اگزمپلز بھی دیکھ لیں آپ کو مل جائیں گی اس کے بعد مخمص ہے مسدس کے بعد مخمص ہے جس نظم کے پانچ مصرے ہوں اسے مخمص کہتے ہیں اور مصری نظم اور اس کے بعد آزاد نظم بھی آپ کو نیچے ملی ہوئی ہے تو آپ نے ان کو بھی دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے افسانہ کی ڈیفینیشن نائن ٹینٹھ میں بھی ہے اور فرسٹ یئر سیکنڈ یئر میں بھی ہے تو یہ افسانہ کی ڈیفینیشن لکھ لینی ہے آپ نے محاورہ اور روز مرہ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں محاورہ اور روز مرہ اس کی یہ پہلی چار لائنیں دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ نیچے چار لائنیں اس کے بعد مطمئل مازین جملے بھی ہیں یہ آپ نے ان کا بھی دیکھ لینے ہیں اٹھو مت بیٹھو یہ گدے جا کر نظم پڑھانا تو یہ امپورٹنٹ ہے سیکنڈ یئر فرسٹ یئر مرکب آپ دیکھ لیں اور استعزاء کی جملے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ سہ بھی جملے بھی ہیں اس کی بھی دیفینیشن آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے اور نیچے آئیں ہم تو استہارہ کی ہمیں دیفینیشن ملتی ہے ارکان استہارہ اس کے بعد یہ ارکان استہارہ ہیں نیچے سارے کے سارے نیچے ہم آئیں ہمیں آپ بیٹی کی دیفینیشن مل جاتی ہے مضمون نویسی کی دیفینیشن مل جاتی ہے فیل کی دیفینیشن ملتی ہے اس کے بعد تنز مزا خاکہ نگاری ایک یہ کمپلیٹ کورڈ ہے ابھی عصہ غزل میں اگر آپ آ جائیں تو آپ کو سنت اتعزاد بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کی بھی آپ کو یہاں پہ ملے گی تجنیس تام مل جاتی ہے آپ کو اس کے بعد تجنیس محرف کی بھی آپ کو دیفینیشن یہاں پہ مل جائے گی اور مثالیں بھی ساتھ دیں ہیں سنت الاداد کی بھی آپ کو دیفینیشن مل جائے گی مراتن نظیر کی بھی مل جائے گی اور نیچے شیر مکتہ مطلع غزل یہ تو نائن ٹین تھ والوں کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے نیچے آئے ہمیں رسدیف کافیہ یہ سارے یہ تو نائن ٹین اور فسٹ یر سیکنڈ ڈیر والوں کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تشبیہ کا بھی آپ کو مل جاتا ہے تشبیہ کے بعد یہ ارکان تشبیہ بھی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ پانچ کے پانچ ارکان تشبیہ ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سانے ہیں سنتیں وغیرہ کی بھی مل جائے گی سنت تلمی سنت تازاد سنت تقرار سنت مراتن نظیر سنت تجنیس سنت ایام سنت تعلیل اور سنت لف و نشر تو یہاں پہ ان کی ساری سنتوں کی نیچے ڈیفینیشن ہے سنت تلمی کی آپ دیکھ لیں اس کے بعد سنت تازاد کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سنت تقرار کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مراتن نظیر کی بھی دیکھ سکتے ہیں سنت تجنیس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آئیں تو سنت اہیام کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے تعلیل کی بھی دیکھ سکتے ہیں لف و نشر کی بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح نیچے مجازے مرسل کو بھی نیچے انہوں نے کور کیا ہوا ہے اور اس کے سارے جتنی بھی اس کی ٹائپس ہوتی ہیں کل کہہ کر جز مراد لینا اور یہ سب کچھ اس کے بعد آخر میں یہ کنائہ ہے کنائہ کی یہ لگوی مینی ہے اور اس میں ساری چیزوں ان کی اگزامپل لکھی ہیں اور یہاں پہ ہماری پی ڈی ایف ہینڈ ہوتی ہے تو جس کو بھی یہ پی ڈی ایف چاہیے تو وہ یہ پی ڈی ایف میرے سے لے سکتا ہے اور اسی طرح کی گرامر کی ایک اور ویڈیو بھی میں شیئر کروں گا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنا ایمیل ایڈریس نیچے کمنٹس میں ڈراب ڈاؤن کر دیجئے گا تو میں آپ کو بیج دوں گا یا اپنا فون نمبر ویٹس ایپ نمبر بیج دیجئے گا تو میں آپ کو ویٹس ایپ کر دوں گا ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے لاحفظ پیس